موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز نالجن حکومت پیکا آڈیننس کے ذریعے صحافیوں پر قدگن لگانا چاہتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو پیکا آڈیننس کے ذریعے ہر اس پاکستانیوں پر قدگن لگے گی جو حکومت کی ناپسندیتہ پوسٹ کرے گا سیاسی رہنما کی بات کسی کو بھی ناپسند آ سکتی ہے مگر اگر کوئی بھی بندہ کوئی اس طرح کی ٹویٹ کرتا ہے یا انسٹرگرام پر میسیج کرتا ہے یا فیس بک پر کوئی بھی پوسٹ اس طرح کی چڑھاتا ہے تو اس کو حکومت گرفت ملے سکتی ہے حکومت نے ایف آئی اے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کسی کو بھی بغیر وارنٹ کے گرفتار کرے اور جب تک چاہے وہ اس پر تفتیش کرے اس کی سزا زیادہ سے زیادہ تو پانچ سال ہو سکتی ہے لیکن جرم ثابت ہونا وہ بات کی بات ہے اس وقت ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجود ہیں اور صحافی یہاں پر احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہیں چلتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا مطالبات کر رہی ہیں پیکا ایکٹ کے تحت گورنمنٹ صحافیوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ آج احتجاج کر رہے ہیں سارے صحافی تھوڑی سے وضاحت کیجئے دیکھئے جب آپ کے پاس پرفارمنس نہیں ہوتی دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ تنقیدی آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں یہی اس گورنمنٹ کا وطیرہ ہے اور یہی ہر گورنمنٹ کا وطیرہ رہا ہے اس گورنمنٹ نے صحافیوں کے اور جو شہری ہیں ان کی شخصی آزادیوں کے اوپر حملہ کیا ہے اور وہ حملہ انہوں نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کر کے کیا ہے پیکا ایکٹ جو کہ پہلے سے متنازع ایکٹ ہے جس کو پہلے سے جو ہے جس کے حوالے سے بہت ہی زیادہ تنقید کا سامنا ہے جس کو اس میں ترمیم کر کے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ کوشش جو ہے یہ صحافی آج جمع ہوئے ہیں اس کوشش کے خلاف اور حکومت کی جانب سے جو صحافیوں کے آزادی اظہار رائے اور جو شہریوں کی شخصی آزادیوں پر پیکا ایکٹ کے تحت حملہ کیا گیا ہے جس طرح سے صدر عارف علوی صاحب اور ان کی پوری جو حکومت ہے وہ صحافیوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے ان کی اس کوششوں کے خلاف صحافی اٹھ کڑے ہوئے ہیں سیول سوسائٹی اٹھ کڑی ہوئی ہے مزدور یونینز اٹھ کڑی ہوئی ہیں اور آج یہ پہلی کال ہے جو پی ایف یو جے نے دی ہے اور پوری جو صحافتی برادری ہے پوری جو سیول سوسائٹی ہے وہ آج سڑکوں پر ہے سراپا احتجاج ہے اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اس پیکا آرڈیننس کو یہ جو ایک صحافیوں کے حقوق پر آزادی اظہار رائے اور آئین کے اوپر حملہ ہے آئین سے متصادم ہے اس کو جو ہے وہ جب تک واپس نہیں لے لیتی اس آرڈیننس کو پیکا آرڈیننس کو اس وقت تک صحافی اپنا احتجاج جاری رکھیں گے برساب سب سے پہلے تو آپ کی عظمت کو سلام ہے آپ ہمیشہ صحافیوں کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے پیچھے ماشاء اللہ جمعہ غفیر ہوتا ہے جس طرح آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں پیکا ایکٹ جو حکومت کی طرف سے صحافیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے آپ اس کے بارے میں کیا اقدامات کر رہے ہیں کچھ لوگ سننا چاہیں گے ان کو بتائیں آگاہ کریں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان فیڈلی جنرلیس کے اپیل پر آج پریس فریڈم مومنٹ کا آغاز ہوا ہے یہ اختتام نہیں ہے کیونکہ پی ایف ایو جے نے اسے عدالتوں میں بھی چیلنج کر رکھا ہے اور اس کے خلاف پی ایف ایو جے نے فٹ پات پر بھی جدوجہد کا آغاز کر دیا ہے اور حکومت بار بار یہ پرپیگنڈا کر رہی تھی کہ یہ پیکا آرڈنس شاید صرف جنرلیسٹوں سے کے متعلق ہے لیکن آج آرہی ہے کہ اس احتجاجی ریلی میں تمام تاجہ تنظیم شریک ہیں سیول سوسائٹی شریک ہے پولٹیکل ورکر شریک ہے مزدور تنظیم شریک ہیں ٹریڈ یونین شریک ہیں اس کا مطلب ہے کہ پوری سیول سوسائٹی جو ہے وہ متحرک ہو چکی ہے اور اس نے ایکٹیو ہو کر آج کی اس احتجاجی مومنٹ میں پی ایف جے کا جس طرح ساتھ دیا ہے یہ پیغام ہے حکمرانوں کے لیے کہ اگر حکمرانوں نے یہ پیکا آرڈنس واپس نہ لیا نیوز وان ٹی وی چینل کو بحال نہ کیا موسن بیگ کو رہا نہ کیا تو پھر حکومت کے خلاف اسی طرح کی ازادی صحافت کی تحریک آغاز ہو سکتا ہے جو تحریک جنرل زیاؤلہ کے خلاف پی ایف جے نے چلائی تھی اور جو پریس فریڈم مومنٹ پرویز مشرف کے خلاف چلی تھی اس لیے میری حکومت سے التماس ہے کہ فوری طور پر پیکا آرڈنس واپس لے موسن بیگ کو رہا کریں اور نیوز وان ٹینل کو اس کے اصل نمبر پر بحال کریں آئندہ تاریخ جو دس مقرر کی ہے ہائی کورٹ نے اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا اقدامات کرے گی یا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریلیف مل جائے گا دیکھیں یہ دس مارچ کو میرا خیال ہے کہ ہر چیز واضح ہو جائے گی کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت میں یہ ٹیم لیا تھا کہ میں فیڈل کیبنٹ سے اور حکومت سے مشورہ کرنے کے بعد عدالت کو بتاؤں گا کہ پیکا آرڈنس کے حوالے سے وہ کہاں کھڑی ہے اب ہم بھی دس تحریک کو دیکھ رہے ہیں دس مارچ کو دیکھیں گے کہ حکومت کیا عدالت میں جواب دیتی ہے اگر حکومت نے ڈیٹائی کا مظاہرہ کیا اور پیکا آرڈنس واپس نہ لیا تو پھر پاکستان فیڈل یونیف جنرلیس جو ہے وہ اس کے خلاف وہی احتجاجی تحریک شروع کرے گی وہی پریس فریڈم مومنٹ شروع کرے گی جو ہم آرڈی جنرل جاللہ کے خلاف بھی کامیابی سے چلا چکے ہیں آپ کیا میسیج دینا چاہیے دیکھئے میسیج تو یہ ہے کہ ہم نے سپیکا ایکٹ اور قانون کو چلنج کیا ہوا ہے عدالت میں اور آج پی ایف یو جے کی کال پر پورے ملک میں یونیف سیاہ منایا گیا اور آج راول پنڈ اسلام آرڈی جنرلیسٹ نے یونیف سیاہ کہنے کا آت کے اسلامباد میں اور نیشنل پریس کلپ سے یہ ریلی نکلی اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجود ہیں ہم اس کالے قانون کو اس لئے ایکسپٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ آہین کے آرٹیکل انیس کی اخلاف ورزی ہے یہ بنیادی انسانی حقوق سے متسادم ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس ملک اور قوم کے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے عوام کو کہ یہ صافیوں کا مسئلہ نہیں یہ اس ملک میں موبائل یوز کرنے والے ہر اس شخص کا مسئلہ ہے کہ جو استعمال کرتا ہے فون اور اگر اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی پوسٹ کو شیئر کی کوئی تصاویر شیئر کی جس پر حکومت کو اتراز ہوا تو حکومت کسی سے بھی کوئی کیمپلینٹ جو ہے وہ ایف آئی اے کو لیدرج کروائے گی اور ایف آئی اے بغیر وارنٹ کے آپ کے گھر آئے گی چادر چار دیواری کو پامال کرے گی اور آپ کو ارسٹ کرے گی اس کی واضح مثال محسن جمیل بیگ ایڈیٹرین چیف آن لین اور جناہ ہیں دیکھا آپ نے بغیر وارنٹ کے ایف آئی اے وہاں پر گئی اور اسی پیکا ایکٹ کی ڈی ٹوئنٹی کے تعد انہوں نے اسے گرفتار بھی کیا اور اسلامت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب نے اب پابندی لگا دی ہے انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ بیکا ایکٹ کی ڈی ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی ون کے تعد کسی کو ریسٹ نہیں کیا جا سکتا اور یہ قانون پی ایف یوجے نے اور باقی جو ہماری یونینز ہیں انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے دس مارچ کو اٹارنی جنرل کو کہا گیا کہ آپ حکومت سے اس کا جواب لے کے ہیں ورنہ ہم اس قانون کو قلعدم قرار دیں گے کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ کالا قانون ختم نہیں ہوتا اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور سڑکوں پر ہم اتجاج کرتے رہیں گے پیکا ایکٹ کے تحت حکومت صحافیوں کو اپنے کابو میں کرنا چاہتی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں صحافی تنظیمیں کیا اقدام کر رہی ہیں صرف صحافیوں کو کابو میں نہیں کرنا چاہ رہی ہیں یہ کوئی ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا ایمبیشیس قسم کا پلان ہے جس میں شاری ساری آبادی کوئی وہ کسی طرح کابو میں کرنے کی کوشش کرنے ہیں جو کہ لیبریشن یا فریڈم آپ کو سوشل میڈیا نے دیا ہے اس کے خلاف یہ قانون لاکر ہر گھر کو ایکس میں ایکسس دی جاری ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اور وہ ایکسس بھی ایسی جس میں کوئی چیک این بیلنس کو خاص نہیں ہوگا جو کہ ہم نے اس کی کچھ مثالیں ہم نے بھی ریسنٹلی دیکھی کہ بغیر وارنٹ کے بھی بغیر کسی کاغذ کے بھی آپ یہ اجازت دے رہے ہیں ایجنسیز کو کہ وہ گھروں میں گز جائیں تو بس ہم یہ احساس دلانے کے لیے کھڑے ہیں کہ ہم ان حکمرانوں کے لیے کھڑے ہیں جو آرڈیننس لے کر آئے ہیں ان کے حق کے تحفظ کے لیے بھی کھڑے ہیں کیونکہ ایک سال کے بعد جب وہ اقتدار میں نہیں ہوں گے اور اگر اسی طرح انہیں ایک چھوٹی سی پوسٹ کے اوپر گھسیڈ رہا گیا سڑکوں پہ ان کے گھروں میں اسی طرح دیواریں پھلانگیں گئیں تک گدوس پا مال کیا گیا اور چھے چھے مہینے کے لیے جیلوں میں ڈال دیا گیا تو شاید تب جا کر ان کو احساس ہو کہ ہم کس چیز کو دیکھ رہ سکتے تھے ہم فورس ہی کر سکتے تھے پیشی دفعہ بھی جب فیکہ قانون پاس کیا گیا تب بھی ہم نے یہ شور مچایا کہ اس چیز کو سمجھئے کہ یہ صرف آپ کی باقی عوام کے لیے نہیں اور آپ شاید چھبیس لوگ بچ نہیں جائیں گے جب وہ ہوتا ہے نا کہ وہ بلاسٹ ایک ہوتا ہے نا تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے وہ قانون پاس کیا تھا اور کس نے نہیں پاس کیا تھا بات یہ کہ سب ہی اس کی لپیٹ میں آئیں گے تو بہت سور سمجھ کے خاص طور پر سوشل میڈیا پر قوانین کو بنانے کی ضرورت ہے ہر قسم کے جو ادارہ ہے اس کو ایک خاص حد کے اندر رکھنے کی اس کے پر چیک انڈ بیلنس ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور خاص طور پر عوام کی جو آزادی رائے ہیں جو آپ کی آزادی رائے ہیں جو ان کی آزادی رائے ہیں جو میری آزادی رائے ہیں اس کے اوپر جو جس قسم کی پابندی ہے یا تکلیف کو بڑھانے کی کوشش کی جاری ہے ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو نہیں پاس ہونے دیں گے عدالتی رستہ بھی اختیار کیا ہوئے یہ تحریک کا پہلا مرحل ہے اور اگر یہاں پر بھی یہ بات نہیں نہیں سمجھے حکمران یا وہ لوگ جو فیصلہ سازی میں ہیں تو پھر یہ کہ ہم اس تحریک کو ہمارا پورا ارادہ ہے کہ اس کو پھر ہم مزید جو ہے نا اس کو خود بخود ہی نیچرلی آپ دیکھیں گے کہ اگریسیف ہوتی چلی جائے گی اور ابھی آج بھی میں خاص اعلان ہوں گے کہ ہم نیکسٹ کیا کرنے والے ہیں تو آج ہم یہاں پر آئے ہیں ایک احساس اعلانے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کو کہ سمجھ جائیں اور دور اندیشی سے کام لیں اور یہیں پر رک جائیں سر پیک ایٹ کے تحت حکومت صحافیوں کو اپنے کابو میں کرنا چاہتی ہے یا ان کو قد گنے بلکہ صحافیوں کو نہیں پورے معاشرے کو اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستان کو کوئی بھی بندہ آواز نہ اٹھا سکے کوئی بھی حکومت کے جو اپنے برسر اقتدار جو لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہ کر سکے اس لیے انہوں نے آڈیننس پاس کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر پہلی سب سے پہلے تو میں آج سی ٹی اے مزدور یونین کی طرف سے اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ جو پارلیمنٹ کے سامنے پیکا ایکٹ اور آڈیننس کے خلاف جو کالا قانون ہے ازار جگجیتی کے لیے حاضر ہوا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پیکا ایکٹ ہو یا آڈیننس ہو یہ غیر قانونی ہے اور یہ کالا قانون ہے اس کے ذریعے ایک بدنیتی یہ ہے کہ صحافیوں کو دبایا جائے اگر صحافی جو ہیں خدا نہ خواستہ ان پر اتنا پریشر آ جائے گا ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا تو پھر اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر مارشلہ جمہوریت نہیں ہے مارشلہ لگا دیا گیا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک آڈیننس نہیں آیا تاجنوں کے لیے علاقہ آ گیا جبکہ پارلیمنٹ موجود ہے سی ڈی اے کے اندر ایک آڈیننس آیا گیا صدارتی آڈیننس جو بلدیاتی ایکٹ کے حساب سے اس میں سی ڈی اے کا دارہ جو ستر سال سے شہر کو بنانے والا دارہ ہے جس میں پندرہ ہزار لوگ کام کرتے ہیں ان کو عملی طور پر ختم کر دی گیا اس کو سی ڈی اے مزدور یونین نے وہاں ہائی کورٹ سے چیلنج کیا تو ہائی کورٹ کی طرف سے ہمیں یہ ریلیف ملا اور وہ تین مارچ تک الیکشن کو روک دیا گیا اور آج کی ڈیٹ میں پھر ایک دو دن چار دن پہلے مارا فائر برگیڈ کا سٹاف ہے سات سو سے آٹ سو ان کی جمہوری ازادی کو ان کی ووٹ کے رائٹ کو چھیننے کے لیے ایک ایڈمسٹریٹر نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا کہ وہاں پہ کوئی سیاسی سرگرمیاں پہ پابندی ہے ٹریڈ یونین نہیں کر سکتے جبکہ ہمارے ملک کا کانسٹویشن اجازت دیتا ہے ہمارے پارلیمنٹ کا ایکٹ اجازت دیتا ہے جس کے تحت ہم باقیدہ طور پہ انیس سو انتر سے سکسٹی نائن سے ٹریڈ یونین کام کر رہے ہیں تو اس پہ بھی سی ڈی اے مزدور یونین کے ٹیم نے چیلنج کیا اور آج الحمدللہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ نوٹیفکیشن بھی سسپنڈ کر دیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ صافی یہ سیول سوسائٹی کے لوگ یہ تاجر مشرف کے دور میں اسی پارلیمنٹ کے سامنے قانون کی حکمرانی کے لیے جمہوریت کی پہستاری کے لیے جمہوریت کے لیے یہاں پہ جب ہم آکے میں ان کے ساتھ ہوتا تھا تقاریر کرتے تھے تو اس وقت کے اپوزیشن میں کہ جو لوگ تھے جو آج حکمران جماعت میں ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر یہ یقین دلاتے تھے کہ ہم آپ کی ازادیاں بحال کریں گے جمہوریت آئے گی لیکن افسوس ہے کہ آج جمہوریت کے اندر مارشللہ صحیح بدترین کام ہو رہے ہیں اور خاص کر یہ جو ہمارا چوتھا ستونہ صافت اس کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کر لیا جائے پھر حکومت کے اندر جو کچھ بھی ہو اداروں کے اندر جو بھی کچھ ہو تاکہ وہ بے نکاب نہ ہو سکے میں اس کی مضمت بھی کرتا ہوں میں آپ کے چینل کے ذریعے محسن بیگ صاحب جن کو غیر قانونی طریقے سے اسلام آباد میں دن دارے ایف آئی اے نے ان کے گھر میں داخل ہوئی انہیں گرفتار کیا گیا پھر تشدد کیا گیا میں ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کرتا ہوں میں نیوز ون چینل جو ہے اس کو بھی زبردستی بند کیا جا رہا ہے میں اس کی بندش کے خلاف بھی ان کی مضمت بھی کرتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں حکمرانوں کو کہ یہ آپ سبق حاصل کریں یہاں بڑے بڑے آئے مشرف آیا زیاء الحق آیا پھر دوسری سبل حکومتیں بھی ہیں آج وہ نہیں ہیں آپ ان سے سبق سیکھیں آپ تو فرماتے تھے کہ میں مزدوروں کے لیے میں صافیوں کے لیے میں اس ملک کے اندر ایک ایسا نظام لاؤں گا جو سب کے لیے یقصہ ہوگا لیکن آج آپ خود ہی کہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف جو ہے وہ دو طرح کا ہے کہ طاقتور کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے اور ہے تو ہمیشہ بادشاہ یہ اللہ کی ہے خدا سے ڈریں اور یہ کم از کم یہ جو آپ نے کالا قانون ڈراکولا جو لائے ہیں آپ پیکا ایکٹ اور آرڈینس دونوں کو فوراں واپس لیا جائے اور صحافی تنظیم میں جو نمائندہ ہیں ان کے بارے میں جو بھی آپ نے ذابطہ اخلاق بنانا ہے سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر بنائیں جس طرح صحافیوں کو حکومت کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں کیا کہنا چاہیں گی پیکا قانون کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کیجئے آپ نے یاد دلا دیا کہ چار دہائیاں گزر گئی ہیں مجھے صحافی کمیونٹی کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہوئے چار دہائیاں گزر گئی ہیں وہ میرے صفید بالوں سے نظر آ رہا ہے یہ جو پیکا آرڈیننس بار بار ایکٹ کا ذکر ہو رہا ہے لیکن تصحیح کر دوں آرڈیننس ہے اس وقت تو یہ کیا واہ کی آرڈیننس فیکٹری ہے جہاں پہ اسلاحہ تیار ہوتا ہے کیوں نہیں ان میں اتنی حمد ہوئی پی ٹی آئی میں عمران خان میں اتنی حمد کیوں نہیں ہوئی کہ پارلیمان میں لے کر آئے اس کے بارے میں بحث تمیز ہو کہ پتا چلے کہ اس کی کیا شکے ہیں کیا اس میں خطرات ہیں کیا اس میں دھمکیاں ہیں کیا تھریٹس ہیں کہ جمہوریت کو آزادی صحافت کو آزادی رائے کو آزادی کٹے ہونے کی ہماری رائٹ ٹو فری فریڈم آف اسیمبلی کدھر ہے ہمیں کٹے نہیں ہو سکتے ہم بول نہیں سکتے ہم لکھ نہیں سکتے جو لوگ سوشل میڈیا پر ہیں ان کے اوپر بھی کتغنیں لگ گئی ہیں یہ تو ایک بدنیتی پر مبنی شیطانی قانون سازی کا ایک شروع ہے ابتدا کی جا رہی ہے تو ہم میں تو درخواست نہیں کرتی میں مطالبہ کرتی ہوں فوری طور پر اس آرڈیننس فیکٹری کو بند کرو اور بدنیتی پر قانون سازی کو بند کرو اور اگر کسی پیکا دوہزار سولہ بھی ہمیں نامنزور تھا اس وقت بھی ہم نے بہت بڑی جد و جہد کی تھی جب انوشہ رحمان نواز شریف کی حکومت میں یہی پیکا قانون لا رہی تھی اور ہماری جد و جہد کے نتیجے میں اس زیادہ ڈریکونین قانون کو کم ڈریکونین بنایا گیا لیکن ابھی بھی وہ بہت خراب قانون ہے یہ جو آیا ہے آرڈیننس دوہزار بائیس میں یہ تو بہت شیطانی آرڈیننس ہے اس کو تو فوری طور پر منسوک ہونا ہوگا اور پیکا دوہزار سولہ میں ترامین کرنی ہوں گی تاکہ اس کی خراب شکیں ٹھیک کی جائیں جناب پیکا ایکٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیا حکومت صحافیوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی ہے دیکھیں یہ میرے خیال میں پہلی بار ہے ہم بھی صحافت میں دس بارہ سال ہو گئے ہیں پوری ایک جدوجہد اگر ہم دیکھیں تو یہ پہلی دفعہ کوئی جمہوری حکومت میں صحافی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے ایک ایسے کالے قانون کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یہ قانون تو ہم نے دیکھا کہ آمروں کے دور میں آتے تھے آمروں کے دور میں جو ہے وہ صحافیوں پر قدغن لگائی جاتی تھی ان کی زبان بندی کے کوشش کی جاتی تھی لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے ایک ایسا آرڈیننس لائے گیا ایک ایسا کالا قانون لائے گیا جس سے نہ صحافی بلکہ ہر وہ طبقے کا فرد جو موبائل سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے اس پر قدغن لگانے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ وہ اپنے اظہار رائے کا حق قدانہ کر سکے وہ ازادی سے بول نہ سکے تو یہ کس کی قسم کی جمہوریت ہے آج ہم پارلیمنٹ کے سامنے یہاں پر پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلس کی کال پر اس لیے آیا ہے تاکہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھے حکمرانوں کو یہ بتا سکیں کہ آپ سے پہلے آمیر بھی آئے دیگر لوگ بھی آئے جنہوں نے کوشش کی کالے قوانین لانے گی لیکن ان کو ناکامی ہوئی ہم نے ہر مشکل سہی ہم نے یہاں پر صحافیوں نے کوڑے بھی کھائے یہاں پر صحافیوں نے گولی بھی کھائی جانے بھی دی لیکن اپنی جدوجہت کو جاری رکھا اور آج بھی ہم یہ آزم لے کر یہاں پر کڑے ہیں کہ ہم اس کالے قانون کو نہیں مانیں گے مسترات کرتے ہیں اور جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوتا تو ہم اسی طرح سڑکو پر اتجاج کریں گے نہ صرف ہم سڑکو پر ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی جو صحافی دی ہمارے وہاں پر دوست بیٹھتے ہیں وہ بھی اتجاج کریں گے اور ہم جب تک یہ واپس نہیں لیا جائے گا ہماری یہ اتجاجی تحریک جو ہے وہ جاری رہے گی سر جی پی کا آرڈیننس کیا سمجھتے ہیں اس سے تاجر برادری بھی متاثر ہو رہی ہے جو بھی پاکستان کا شہری ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے آپ صحافیوں کے ساتھ یک چہتی کے لیے یہاں پر آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سب سے تو پہلے کہنا چاہوں کہ صدر پاکستان حکومت پاکستان ہے انہوں نے آرڈیننس کی فیکٹری لگا رکھی ہے پارلیمنٹ بھرا پڑا ہے یہ پانچ عرب روپے تنخواہ لیتے ہیں پارلیمنٹ ایرین سے مہینے کی یہ قانون نہیں بنا سکتے ہیں آرڈیننس آ جاتا ہے ایک ڈپٹی سیکٹری قانون بناتا ہے لا منصری سے اور صدر پاکستان کو چلا جاتا ہے وہ آرڈیننس ہو جاتا ہے وہ بھائی جب قومی اسمبلی موجود ہو یہ مارشل لا دور میں ایسا ہوتا ہے یہ ظلم ہے دوسری بات جو آپ پیکا کی بات کر رہے ہیں اس طرح کے کئی آرڈیننس آئے ہیں تاجروں پر آئے ہیں اس ایف بی آر کو پولیس کے اختیارات دے دئیے گئے ہیں اس طرح بہت سارے آرڈیننس آئے ہیں جو مختلف لوگوں کو اس وقت قط گھنے لگی ہوئی ہیں اور یہ جو پیکا ہے میں کہوں گا کہ جب عام آدمی اپنی آواز بلند کرے گا میڈیا کے ذریعے کرے گا تاجر بلند کرے گا میڈیا کے ذریعے کرے گا تو آپ اس کو آواز ہی نہیں بلند کرنا دینے چاہ رہے طریقہ انصاف پیداوار ہی سوشل میڈیا کی ہے میڈیا وار میں جب آپ آئیں گے تو پھر آپ سیاست کر سکیں گے اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس کو فوراں ختم کر کے وہ کہیں بھئی آزادی ہے جو مرضی لکھو لکھنے سے کیا ہوتا ہے بھئی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جب کوئی لکھتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اور بھائی آپ اگر کوئی جھوٹ بولے گا اگر آپ کوئی بندہ ایسا کام کرے گا تو آئی لائٹ ہونا چاہیے اس کو پتہ چلنا چاہیے قوم کو کہ ہمارا نمہندہ کیا کر رہا ہے وہاں پہ تو ایسی قدغنے نہیں ہونی چاہیے میڈیا کو ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی ایسی غیر علاقی گفتگو نہیں ہونی چاہیے لیکن پوائنٹ آؤٹ ہونا چاہیے کہ جو بھی کوئی غلط کر رہا ہے چاہے میں کر رہا ہوں چاہے حکومت کر رہی ہے کوئی بھی عددار کوئی بھی بیرو کریٹ غلط کام کر رہا ہے تو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ میڈیا اس کو آئی لائٹ کرے سوشل میڈیا پہ وہ آئی لائٹ ہو جی ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا آپ نے دیکھا کہ صحافی اس آرڈیننس کے خاتمے تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ حافظ